بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے لیے جو کنڈیڈیٹ جن کا دوزار تیس کا اٹھارہ انیس تاریخ ہو جو ان کا پیپر ہو چکا ہے تو ان کے پیپر میں جو جو کوسٹن تھے وہ انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دوزار تیس کا پیپر ہے موسٹ امپورٹن پیپر ہے جی ہوئے تھے اور باقی ان لوگوں کے کون کون سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو تمام تر چیزیں انشاءاللہ ون بئی ون میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرس ٹیم آئے ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بھی لائکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ آنے والی تمام تر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ اور ٹیسٹ پیٹ پیشن سے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے جو کوسٹن آئے وہ تھے جی جناب وہ یہ کوسٹن تھا اپنی پسندیدہ شخصیت پر آپ لوگوں نے دس جملے لکھنے ٹھیک ہے تو کوسٹن نمبر ون یہ جو تھا دس جملے لکھنے پانچ نمبر کا کوسٹن یہ تھا دوسرے پانچ نمبر کا کوسٹن یہ تھا رائٹ ٹین سنٹینس ان انگلیش آن می ویلی تو ون بھئی ون ہم کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو کمپلیٹ پیپر انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائے گا تمام تر چیزیں اگر آپ لوگ دو کام یہ کریں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہوئی اگر آپ لوگ کے پاس اسائیمنٹ موجود ہو تو آپ لوگ تمام پیپروں کو جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگ ان کے اوپر لکھتے جائیں تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ لوگ پیپر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہنڈریٹ پرسن گرانٹی سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنا پیپر بہ آسانی طریقے سے حل کر پائیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کوسٹن نمبر ون کو اپنی پسندیدہ شخصیت پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دس لائنیں لکھنی ہیں تو یہ والے جو کوسٹن تھا آپ لوگوں نے اردو میں لکھنا ہے اس کو میں آپ لوگوں ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن کرتا رہتا ہوں میری پسندیدہ شخصیت کے اوپر آپ لوگوں نے اردو میں دس لائنیں لکھنی ہے تو میں ان کے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہوں تو آپ لوگ اس کو بہ آسانی کر سکتے ہیں تو ایک بات اور چیز بتا دوں میں آپ لوگوں کی میری پسندیدہ پرسنلیٹی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسکتے ہیں علامہ اقبال آسکتے ہیں قائدہ محمد علی جنہ آسکتے ہیں آپ کے فادر آسکتے ہیں آپ کے مدر آسکتی ہے آپ کے سسٹر آسکتی ہے آپ کا کوئی بھی اگر آپ جس کو اپنی فیور پرسنیلٹی رکھنا چاہے اپنا ٹیچر کسی کے مطلق آپ لوگوں نے صرف دس لائنے لکھنی ہے تو فار ایک زمپل کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ می فادر پر ایک جو بندہ نے لکھا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں جن کو جو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میری جو زندگیت میں بہت زیادہ جو میرے پسندیدہ شخصیت ہیں لیکن جو سب سے بہترین پرسنیلٹی ہے وہ میرے نزدیک جو میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے میرے فادر ہیں نمبر فور ہے میرے والد صاحب ہیں بلکل جو پولائٹ شخصیت ہیں ٹھیک ہے بلکل نرم مزاج پولائٹ قسم کے ٹھیک ہے نیکس جو فائف ہے وہ عام طور پر کیا ہیں بیسیکلی کاجت عام طور پر ہومن اے کے انسان ٹھیک ہے انسان مطلب مطلب وہ مکمل طریقے طرح سے انسان ہے اس زمین پر ٹھیک ہے وہ ایک بہت ہی زبردست اور بیسیکلی عام طور بہت ہی زبردست وہ شخصیت ہیں یا انسان ہیں اس کے بعد نیکس جو سکس نمبر پر ہے تو بریڈ ونر کہا جاتا ہے جو اپنی فیملی کا نظام چلاتا ہے یا جو اپنی فیملی کو جو ہے وہ ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے وہ ایسے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد نیکس نمبر سیون ہے کہا جاتا ہے زراد وہ زراد سے وہ بستا ہے نمبر آٹھ پر ہے وہ جو ہے جنون اور عظم کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں نمبر نو پر ہے وہ میرے ہر کام میں رول مارڈل ہے یعنی میں ان کو ہی فالو کرتا ہوں میں اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اپنے والد صاحب کو ہی فالو کرتا ہوں نمبر ٹین پر ہے میں کسی کو بھی اپنے والد صاحب کی جگہ پر ریپلیس نہیں کرنا چاہتا ہے یعنی ان کے جیسا اپنی زندگی میں کسی اور کو نہیں پا سکتا یعنی ان جیسا میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں آ سکتا جس طرح اکر رول میرے والد صاحب میرے لئے پلے کر رہے ہیں یا ادا کر رہے ہیں اس کے بعد نمبر سو جو کوسٹن تھا جی وہ یہ والا کوسٹن آئے ہوا تھا write 10 sentence on my village my village جی آپ لوگوں نے اس کے پر 10 لائنیں لکھنی ہے یہ بھی آپ لوگوں کا پانچ نمبر کا کوسٹن آ جاتے ہیں تو اس کے پر بھی میں نے جو ہے آپ لوگوں کے لئے my village پر جو 10 لائن کا میں نے ایسے آپ لوگوں کے لئے پریپیئر کیا ہے اس کے بعد یہ جو آپ لوگوں کا ایسے آ جاتا ہے my village پر تو my village پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے the name of my village is آپ لوگ کے village کے جو نام یہ آپ لوگوں نے اس کے جگہ ریپلیس کر دینا ہے number two پر ہے my village is very clean and beautiful یہ آپ لوگوں نے اسی دارے لکھنا ہے my village is very clean and beautiful صاف اور سوتھ رہے number three پر لکھنا ہے he is ناجپور ڈسٹرک یہاں پر لکھا ہو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اپنے جو یہاں city کا نام لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے district کا نام لکھنا ہے جیسے فار ایکزمپل میں کہتا ہوں KPK کا کوئی district کراچی کا پنجاب کا کسی بھی جگہ کا کوئی district آپ لوگوں نے آپ پر district کا نام لکھنا ہے آگے آپ نے جو city کا یہاں پر آپ لوگوں نے نام mention کر دینا ہے تو یہاں پ لوگوں کی تین لائنیں ہو جائیں گی number four پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے my village is surrounding by nature میرا جو گاؤں ہیں اس میں اس کی اردگیر جو ہے وہ قدرتی حاضر ہیں ٹھیک ہے surrounded کر رہی ہے یعنی surrounding mean اردگیر ٹھیک ہے تمام طرح قدرتی نظارے ہیں number five پر ہے about four thousand people live in my village میرے جو village میں تقریباً چار ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں number six ہے my village has a primary and secondary school میرے village میں primary اور secondary school ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد number seven ہے in my village most of people sorry most of villagers are farmer and they are very hard worker working ٹھیک ہے کہہ رہے کہ میرے جو village ہے میرے جو گاؤں ہیں یہاں پر بہت سارے جو مارے گاؤں کے لوگ ہیں wilger من گاؤں کے لوگ ٹھیک ہے are farmer کسان ہیں and they are very hard working وہ بہت زیادہ سخت محنت کام کرتے ہیں سخت زیادہ hard working کرتے ہیں next number eight they are not rich وہ امیر نہیں ہیں but لیکن very kind hearted لیکن وہ جو مہربان دل والے ہیں اس کے بعد number nine my village is an ideal village میرا جو گاؤں ہے وہ کیسا کیسا گاؤں ہے جی ideal ہے ideal میں نظریاتی ہے ٹھیک ایک نظریاتی بیس پر بنے ہے یعنی ایک نظریہ پر کام کرتے ہیں کچھ بھی آپ لوگ اس کے meaning لے سکتے ہیں next i am proud of my village مجھے اپنے village گاؤں پر فخر ہے تو یہ آپ لوگ مجھے they are working in field تو وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں نمبر c ہے مر پاس she behave as crazy behave mean مطلب کرنا behave کرنا کسی کے ساتھ as crazy پاگلوں جیسے وہ پاگلوں جیسے سلوک کرتی ہے یا اس نے پاگلوں جیسے سلوک کیا نیکس نمبر 4 جو d تھا ali is intelligent student ali ایک ذہین طالب علم ہے نمبر e ہے she is housewife وہ ایک گھریلو خاتون ہے یا گھر پر رہنے والی wife ہے ٹھیک ہے بی بی کسی کے لیے use کی گیا ہوتا ہے what نمبر 4 پر جو question تھا جی نمبر 4 کا part number 1 ہے جی وہ اپنے دانتوں کو برش کرتا ہے he used brush to his teeth ٹھیک ہوگی جی نمبر 2 ہم نے پیٹ بھر کر کھایا we ate to the fill ٹھیک ہے we ate it into fill نمبر 3 پر ہے ali بیمار ہے ali is ill نمبر 4 asad کھیل رہا ہے asad is playing ٹھیک ہے لالج بری بلائے تو greed is curse جہاں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ مجھے point out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next question number 5 ہے ہمارے پاس right the singular of the plural and plural of the singular واحد کے جمع اور جمع کیا آپ لوگوں نے واحد دیکھنے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ mostly what ایسے ہوتے ہیں جن کا واحد اور جمع ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جیسے enemy کہا جاتا ہے دشمن کو اب دشمن تو اب اس کی جمع نہیں ہوتی دشمن ہے یا اس طرح کی اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی بلکہ enemy کا enemy ہی رہے گا دوسرے ہمارے پاس آ جاتا ہے crazy crazy کہا جاتا ہے پاگل کو اب پاگل کی وعد بھی یہی ہے تو پاگل کا جمع بھی یہی ہوگا ٹھیک ہے اب book ہے book ہمارے پاس singular ہے اس کی جو پلولور فارم ہوگی جمع جوگی وہ books ہو جائے گی ٹھیک ہے s کا اضافہ ہو جائے گا اب car ہے تو car تو car یہاں ہو جاتا ہے اس میں s کا اضافہ ہو جائے گا cars بن جائے گا next مارے پاس آ جاتا ہے care ٹھیک ہے car اور care ایک پہلے car ہے دوسرا care تو care کہا جاتا ہے علاج کو احتیاط کو ٹھیک ہے اب care کا وعد بھی یہی ہے اور جمع بھی یہی ہے ٹھیک ہے fire کہا جاتا ہے آگ کو آگ کی وعد بھی یہی ہے تو جمع بھی اس کا یہی ہوگا تو اب مارے پاس آ جاتا ہے tree درخت تو یہاں پر ہم trees بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے دراست ہوتے ہیں prince کہا جاتا ہے شہزادے کو تو شہزادے بہت سارے شہزادے یہاں پر princes i think یہ ہو جائے گا s کا اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے like mean پسند کرنا تو like like رہے گا بلکہ اس کے بعد ایک soldier ہے soldier کہا جاتا ہے سپائی کو تو بہت سارے سپائی soldiers ہو جائے گا ٹھیک ہے yes اس میں addition ہو جائے گی تو یہ soldier بن جائے گا hi hopeful کہ یہ والے part آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا تو اپنے next part کی جانب بڑھتے ہیں ہم جو next question تھا تو جملوں کو آپ لوگوں نے درست کر کے لکھنا ہے تو یہ میں نے already آپ لوگوں کے ساتھ جو جملے discuss کر دی ہیں تو انہی کے اندر سے انشاءاللہ آئے گئے ٹھیک ہے انہی میں سے آئے ہوئے تھے تو بہت سارے تھے تو جو 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 لڑکوں کو یاد تھے انہیوں نے مجھے بتائے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان تمام کو اس میں ایک یہ تھا کہ اس کی نظر کمزور ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو نظر تھا ان لوگوں نے اس طرح لکھا ہوا تھا نظر کمزور ہے تو آپ لوگوں نے نظر کو صحیح کر کے لکھنا تھا ایک یہ تھا ایک یہ تھا کہ شوربہ گرم ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے شوربے کو اس طرح لکھا ہوا تھا غلط کر کے تو آپ لوگوں نے جو شوربے کو صحیح کر کے اس طرح لکھنا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کیوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے جملے کو دوبارہ صحیح کر کے لکھنا ہوتا ہے اس میں گریمر کی غلطی کی ہوئی تھے ٹھیک ہے جس طرح نظر اس طرح لکھا جاتا ہے تو ان لوگوں نے اس طرح لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صحیح طرح غور سے پڑھنا اس کو جملے کو تو پھر وہ آپ لوگوں کا کوسٹن ایزلی حال ہو جائے گیا نیکسٹ ہم اپنے کوسٹن نمبر نیکسٹ کوسٹن کی جانب بڑھتے ہیں یہ نیکسٹ کوسٹن تھا کچھ اس طرح یہاں پر بھی آٹھ جو آئی تنگ لکھے ہوئے ہیں کیوں کہ ہوتے دس اچھا ہے اس میں سے جو جو مجھے بتائے ہیں استاد ہمارے پاس کیا ہے مذکر ہے یہ مونس ہے مونس اور مذکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے مونس جو ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ مذکر جو ہوتے وہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایک سیٹ لکھنا ہے مونس دوسرے سیٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہے مذکر ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ لوگوں نے لائن لگا دینی ہے اب جیسے استاد ہے ایک سیٹ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھا مونس میں استاد تو سوری یہ مذکر استاد تو اس کی جو مونس ہو جائے گی وہ استانی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ لوگوں نے ون بئی ون لکھنا ہے تو میں سمپلی آپ لوگوں کے وے بتا رہا تھا دوسرے ہمارے پاس پروفیسر ہے تو پروفیسر نہیں ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ پروفیسر کا پروفیسری ہی رہے گا ٹھیک ہو گئے جی کرسی کا بھی مارے پاس کرسی ہی رہے گا کوئی مونس مذکر والی بات نہیں ہے دشمن کا بھی مارے پاس دشمن ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کا مونس بھی یہی ہے مذکر بھی یہی ہے تو مالی مالن بھی آئی تینک ہوتا ہے لیکن اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے مالی کا آئی تینک مالن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا برل مالی کا یہی رہے گا مجھے اس پر کچھ کنفرم نہیں ہے تو جو دوست ہے دوست کا بھی دوستانی نہیں ہوتا بلکہ دوست کا دوست رہے گا توتہ توتی اور توتہ ہوتا ہے آنکھ آنکھ کبھی آنکھ ہی رہے گا تو اس کے بعد نیچ جو میت کے کوسٹن تھے جی میت کے کوسٹن تھوڑے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ون بئی ون ڈسکس کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ وے آ جاتا ہے حیال کرنے کے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے میت کے کوسٹن کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے تو پہلے جو آپ لوگوں کوسٹن ہے جی ون پوائنٹ یہ ہم پر ہے ون پوائنٹ نائن فور تھری تو یہاں سے مائنس کیا کرنا آپ لوگوں نے سیون پوائنٹ فائف ٹو سیون پوائنٹ فائف ٹو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی اس میں سے جو نکالنے سیون سوری یہاں پر ون پوائنٹ نائن فور تری آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس تری کا یہاں پر تری لگ جائے گا فور میں سے ہم ٹو نکالیں گے ٹو بچ جائے گا 9 میں سے 5 نکالیں گے لیکن یہاں پر 7 ہے یہاں سے ہم 1 ادھر لے جائیں گے یہاں پر 11 ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس 8 بچ جائے گا 8 میں سے 5 نکالیں گے 3 بچ جائے گا پوائنٹ لگا دیں گے ہم یہاں پر تمہارے پاس یہاں پر 11 ہو جائے گا 11 میں سے 7 نکالیں گے تمہارے پاس 4 بچ جائے گا 4.5 to 3 سیمپل آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے جس طرح آپ لوگ جمع منفی کرتے ہیں تو اس میں لوگوں نے شاریہ لگایا تھا آپ لوگوں کو جو تھوڑا کنفیوز کرنے کے لئے تو آپ لوگوں نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا دوسرا جو ہوتا ہے کسر میں چینج کریں آپ لوگوں کو کچھ بھی جو ہے اس طرح کی آپ لوگوں کو دی ہوگی 2.3 4.5 کچھ بھی آپ لوگوں کے یہاں پر رقم دی ہوگی تو آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے جو بڑی رقم ہوگی بڑی رقم یہاں پر اس والی جملے میں سے 2 بٹے 3 ہے 3 کو آپ لوگوں نے لکھ دینے باہر 2 کو آپ لوگوں نے لے آنے اندر ٹھیک ہوگی جی تو اندر لے آنے تو پھر سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے پوائنٹ ڈالیں گے اشاریہ لگائیں گے صفر اتار لیں گے 6 تیہ 18 ہمارے پاس 2 بچ کے یہاں پر پھر آپ لوگوں نے جو ہے 0 تیہ 18 لگا لینے اس کا یہ ختم نہیں ہوئے گا بلکہ اس طرح continue رہے گا کنسر آجائے گا 0.666 اوست معلوم کریں تو اوست آپ لوگوں نے کس طرح معلوم کرنی ہے کوسٹینہ بچھری اچھا اوست معلوم کریں 70 اور 50 ان لوگوں نے ہمیں دیوئے اس کی اوست ہم کس طرح فائنڈ کریں گے تو اوست فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک لائن لگا جیدی سنٹر میں سے دو کر دینی ہے ٹوٹل جو رقم ہوگیا آپ لوگوں نے اس کو اوپر سی طرح لکھ دینا ہے ٹھیک ہے 70 50 یا پر دو دی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو جتنی بھی ہوں گی آپ لوگوں نے سب کو یہاں پر منشن کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے گنتی کرنا ہے ان کو نا ایک دو اب یہ دو ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک اور دو رقمیں اس کو نیچے لکھ دیا ٹھیک ہو گیا پھر اوپر والی دونوں کو جمع کر دیا 70 اور 50 کتنے ہوگی 120 ہو جاتے ہیں 70 اور 30 100 120 ٹھیک ہے 120 تقسیمیں دو کیا یہ ہمارے پاس ساٹھ انسر آ جاتا ہے ساٹھ تو بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی کوسٹن آئے گا ضروری نہیں یہی آئے جائے کوئی اور بھی اگر آ جائے گا تو آپ لوگ اس کو علق کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکس جو کوسٹن نمبر فور تھا کوسٹن نمبر فور جو ہے دس آدمی ایک کام کو پانچ دن میں کرتے ہیں بیس آدمی سی بات ہے جی پانچ آدمی جو ہیں وہ پانچ دن میں کرتے ہیں دس آدمی جو پانچ دن میں کرتے ہیں بیس آدمی دس دن میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو بلکل سمپل ہے تو اس طرح یہ جو آپ لوگ کے تناسر والے کوسٹن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو اس طرح حل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی ہاف کر لینا ہوتا ہے اس کو بھی ہاف کر لینا ہوتا ہے آپ لوگ کا انصر مل جائے گا اس طرح کے کوسٹنوں میں تو اس کے بعد نیکس جو کوسٹن تھے جی کچھ آپ لوگوں نے جو پاکستان سٹیڈی کے اسلامی سٹیڈی کے آپ لوگوں کے کوسٹن تھے جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں آل ریڈی ان کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے تو وہ لڑکوں نے جو مجھے کوسٹن بتائے تھے وہ تمام طرح انہی کے اندر سے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے میں نے ایک ایک جو ویڈیو میں ایک ویڈیو میں نے اسلامیات کے بہت سارے کوسٹن آپ لوگوں کو سولف کیے ہیں دوسری ویڈیو میں پاکستان سٹیڈی کے تو وہی کوسٹن انہوں میں سے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو جو جو ان کو یاد تھے وہ انہوں نے مجھے بتائیں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تاکہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے اپکمنگ والا آپ لوگوں کا بہت ہی زبردہ سو سکے آئیہ آپ فل کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دائی ہوگی تو ان ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے جا کر دو تین ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنا پیپر آپ لوگ اسی طرح سولف کر سکتے ہیں آئیہ آپ فل کے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دائی ہوگی اور آپ لوگوں کے لئے کافی ہلپ فل بھی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ